اسلام علیکم دیئر سٹوڈنٹس میں ہوں آپ کی ٹیچر ڈاکٹر آنا مراج ہم پڑھیں گے ڈیفرنس بیٹوین انکمپلیٹ ڈومیننس اینڈ کو ڈومیننس کے بارے میں انکمپلیٹ ڈومیننس میں جو ہمیں فینو ٹائپ دیکھنے کو ملتی ہے ایک ہیٹروزائیگوڈ کی وہ انٹرمیڈیئٹ ہوتی ہے دو ہوموزائیگوڈ کی فینو ٹائپ کے یعنی کہ ہمارے پاس جو ہیٹروزائیگوڈ آیا اس کے اندر جو دو اللیلز تھیں وہ ایک دوسرے کو ایکسپریس کرتی ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ انٹرفیر کرتی ہیں اور جو فینو ٹائپ دیتی ہیں وہ انٹرمیڈیئٹ ہے جیسے ہمارے پاس ریڈ کلر کا فلاور ہے اور ہم اس کو وائٹ کلر کے فلاور کے ساتھ کروز کراتے ہیں تو ہمارے پاس جو نیکس جنریشن آئے گی اس کے اندر ریڈ والے نے اور وائٹ والے نے دونوں نے ایک دوسرے کے ساتھ ایفیکٹ کیا اور ہمارے پاس پنک کلر کی جو فینو ٹائپ ہے وہ مل جائے گی کوڈ اومیننس میں کیا ہوتا ہے کہ جو ڈیفرنٹ الیلز ہیں جین کی وہ انڈپینڈنٹلی ایکسپریس کرتی ہیں ہیٹروزائیگوڈ کی انٹرم یعنی وہ ایک دوسرے کے ساتھ انٹرفیر نہیں کرتی بلکہ الگ الگ بلکل انڈپینڈنٹلی ایکسپریس کرتی ہیں جیسے کہ ای ون کی پروڈکٹ ہے ایکس تو وہ آرام سے اپنی ایکس پروڈکٹ بنائے گی اگر ای ٹو کی پروڈکٹ وائ ہے تو وہ آرام سے اپنی وائی پروڈکٹ بنائے گی اور آپ کو ایکس وائی دونوں پروڈکٹ دیکھنے کو مل جائیں گی اس کی اگزامپل ہم ایسے لے لیتے ہیں کہ مین کی جو بلڈ گروپ تھا وہ ایم تھا اور اس نے ال ایم اور ال ایم والے گیمیٹس بنائے اسی طرح سے جو وون تھی اس کا بلڈ گروپ ایم تھا اور اس نے ال این ال این والے گیمیٹس بنا دی تو جب یہ والا گیمیٹ فیوز کیا اس گیمیٹ کے ساتھ تو ہمارے پاس جو ال ایم ال این بنا اس کے اندر جو ہمارے پاس بلڈ گروپ آیا وہ ایم این آ گیا جس میں LM نے بھی ایکسپریس کیا اور LN نے بھی ایکسپریس کیا انڈیپنڈنٹلی انکپلی ڈومیننس میں جو فینو ٹائپ ہوتی ہے وہ انٹرمیڈیٹ ہوتی ہے دونوں کی اللیلز کے کیونکہ دونوں اللیلز ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ ایفیکٹ کرتی ہیں اور انٹرمیڈیٹ یا درمیانی فینو ٹائپ جو ہے وہ ہمیں دے دیتی ہیں جبکہ جو کار ڈومیننس ہے اس میں انڈیپنڈنٹ ایفیکٹ دیکھنے میں آتا ہے یعنی کہ ایک لیل انڈیپنڈنٹ ایکسپریس کرتی ہے اور دوسری بھی انڈیپنڈنٹ ایکسپریس کرتی ہے اور دونوں اپنی پروڈکٹس جو ہے وہ بناتی ہیں اور ہم ان کو آرام سے افزارف کر سکتے ہیں انکمپلیٹ ڈومیننس میں ہمیں نیو فینو ٹائپ دیکھنے کو ملتی ہے جیسے کہ یہاں پر شروع میں ہمارے پاس ریڈ تھی اور وائٹ فینو ٹائپ تھی لیکن جیسے ہی دونوں اپس میں کروس کیے تو ہمارے پاس ایک نئی فینو ٹائپ آئے گی جس کو ہم کہتے ہیں پینک جبکہ کوڈ ڈومیننس میں دونوں پیرنٹس کی جو فینو ٹائپز ہیں وہ دیکھنے کو مل جاتی ہیں جیسے کہ یہاں پر من تھا اس کا بلڈ گروپ M تھا جبکہ یہاں جو وومن تھی اس کا بلڈ گروپ N تھا جو ان کے آف سپرنگز ہیں اس کے اندر ہمیں M بھی دیکھنے کو مل رہا ہے اور N بھی دیکھنے کو مل رہا ہے تو بنے تب جب ہم نے ریڈ کلر کے فلاورنگ پلانٹ کو اور وائٹ کلر کے فلاورنگ پلانٹس کو آپس میں کروس کروایا تو نیکس جنریشن میں ہاف ایلیلز یہاں سے اور ہاف ایلیلز یہاں سے آئیں تو ہیٹروزائی گوڈ میں ہمیں پنک کلر کی فینو ٹائپ دیکھنے کو مل گئی جبکہ کوڈ ڈومیننس کی اگزامپل میں ہمارے پاس MN بلڈ گروپ سسٹم آ جاتا ہے جو کی ہمانس میں پایا جاتا ہے جس میں من کا بلڈ گروپ M تھا جبکہ جو وومن تھی اس کا بلڈ گروپ M تھا اور جب ان کی گمیرز آپس میں فیوز کی ہے تو ہمارے پاس جو نیکس آف سپرنگز تھے اس میں MN بلڈ گروپ دیکھنے میں نظر آ گیا تو یہ تھا ہمارا آج کا لیسن ڈیفرنس بٹوین انکمپلیٹ ڈومیننس اور کوڈومیننس کے اوپر اگر اس سے ریلیٹیڈ آپ کے پاس کوئی کوسشن ہے تو آپ میرے سے پوچھ سکتے ہیں کمنٹ سیکشن میں میں ملتی ہوں آپ کو اگلی ویڈیو میں